جب سے اصلی ہندوت وادی، رسس کا اصلی کیڈر، ہندو راشترو وادی جو خود کو کہتے ہیں ان کا راج آیا ہے دیش کے اندر انہوں نے اس دیش کا ستیاناز کرنے کا تیہ کر دیا تو دیش نہیں بچے گا تو موجدی کی پتنگ کیسے اڑے گی یہ بات بھی ہم کو جان لینی چاہیے یہ پلاتکار اور جلانا یہ ہندوتوہ کے دو ٹیڈ مارک ہیں یہ ہندوتوہ کے دو ویپن ہیں جو لوگوں کو بدہ گئے اور یہ مسلمان کرتے کرتے کسی کو نہیں چھوڑیں گے کسی کو نہیں چھوڑیں گے سارا دیش کیوں شربسار ہوگا ارے تمہارے تمہارے گنڈے تمہارے لفنگے تمہارے ہتھیاری تمہارے بلاتکاری تمہاری پارٹیوں سے جڑے ہوئے تمہارا چیف وینیسٹر ہے وہاں جو چیف وینیسٹر ہے اس کے منتری منڈل میں آدھے سے زیادہ منتری اے وی بی کے بیک ایراؤنڈ سے آتے ہیں آپ ان کی سائٹ پر چلے جائیے کہ کون کون لوگ جو اے بی پی کے اندر تھے ان کے اندر آتے ہیں دیش کیوں شربسار ہوگا دیش کا کیا لینے دینا ہے اسے تم بلاتکار کروگے شربسار ہم ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن موڈی جی آپ نے ایک شب نہیں کہا کہ آپ شربسار ہیں آپ کی جو رسس بی جے بی کی سرکار ہے وہ شربسار ہے اور ہم نے اسے استیفہ مانگ لیا ہے آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے سارے دیش کے لوگوں کو شربسار کر رہے ہیں آپ کتنے بڑے پاپی کتنے بڑے دھوکے باز اور کتنے بڑے آپ ناٹک کرنی ہیں یعنی آپ کس طرح کا ابھیناہ کرتے ہیں اور ابھیناہ یہ کر کے کہ منیپور جیسا تو بہت ساری جگہ ہو رہا ہے میتائی لیپون یہ کٹرپنتی میتائی یوںوں کے سنگڑھنے اور ہندو کی ریپورٹ کے حساب سے ان کا بجرنگ دل ویشو ہندو پریشت اور آر ایسے سے سمبند ہے کہ پرشوں اور کچھ اس میں کچھ پرش اور مہلائیں شامل تھی آدھے گھنٹے سے آدھک سمیتا کہ ان لوگوں نے ہمیں ایسے لاتے ماری جیسے بچے فٹبال سے کھیل لیا ہوں پرشوں کے سمو ہم پر کود رہے تھے جو کچھ ہوا اس کا ورنر کرنے کے لیے میرے پاس شبد نہیں ہے میں ان میتی مہلاؤں کی چنگھاریں کبھی نہیں بھول سکتی جو ہم پر حملے کا آنند لے رہی تھی اور پرشوں کو ہمیں مارنے کے لیے اکسا رہی تھی اس سے پہلے کہ میں بہوش ہوتی میں ان میں سے کچھ کو یہ چرچہ کرتے ہوئے سنا کہ کیا میں ابھی بھی جیویت ہوں انہوں نے ہمیں شاید اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے ہمیں مرا ہوا سمجھ لیا تھا ہلو نمسکار آدھا سترکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد تازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روپر پیڈیا سٹار ورڈ لگاتار آپ کو وہ خبریں وہ انٹرویو پہنچا رہا ہے جو عام طور پر آپ کو دوسرے مادیہموں سے نہیں ملتے اور خاص طور پر یہ جو انٹرویوز والا ہمارا سیکشن ہے جو آپ کے روبرو اس میں میں بہت جانکار لوگوں کو آپ سے ملواتا ہوں ملاقات کراتا ہوں آج ہم ایک بار پھر شمس الاسلام صاحب سے بات کر رہے ہیں اور وہ بہت ہی گہرائی سے ثبوتوں کے ساتھ ایویڈنسز کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں اور انہوں نے بہت سے کتابیں لکھی ہیں اس میں کئی ایسے سبجیکٹ ہیں جو آپ کے لئے جاننا ضروری ہے جو لوگ پہلی بات دیکھ رہے ہیں ان کے لئے میں بتا رہا ہوں آر ایس ایس کے بارے میں کئی کتابیں آپ نے لکھی ہیں جو ہندوتو نیشنالزم اس پر کافی کتابیں لکھی ہیں اور مذہب کی بنیاد پر چاہے وہ اسلام کی بنیاد پر ہو یا ہندوتو کی نام پر وہ نیشنالزم کو وہ ایک طرح سے ریجیکٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کی کیا خرابیاں کیا نقصانات ہیں آج ہم جن ایشوز پر بات کر رہے ہیں بلکہ آج ہم صرف منی پور پر بات کر رہے ہیں منی پور جہاں تقریباً تین مہینے سے ظلم لگاتار ہو رہا ہے اب سپریم پورٹ نے آبزرویشن دی اس کے فوراً بعد پرائم منسٹر نے ایک بیان دیا اور جو کچھ وہاں سے ویڈیو آئی ہے وہ اتنی شرمناک ہے کہ اسے دیکھنا تو دور اس کے بارے میں بولنا بھی عجیب شرمندگی کا احساس پیدا کرتا ہے عورتوں کو خواتین کو مہیلاؤں کو اس طرح سے بے عزت کرنا کیا ہے یہ کہانی پوری کہانی کیا کچھ ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے آر ایس ایس کے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کیا ہے یہ طریقہ ان سب پر بات کر رہے ہیں ہمارے خاص مہمان شمسل اسلام صاحب شمسل اسلام صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ پاپ وقت دے دیتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ منی پور ایک لمبے وقت سے مئی کے شروع سے جل رہا ہے اور نہ صرف جل رہا ہے بلکہ جو مہیلاؤں کا افمان ہو رہا ہے جس قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں اس پر اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب دنیا بھر میں ایک ماحول ہے ای ایو کی طرف سے خاص ایک بیان آیا اب پرائم منسٹر نے بھی منی پور کے بارے میں پہلی بار بولا ہے کیا کچھ ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آہ کازمی صاحب بہت شکریہ میڈیا سٹار ورلڈ پر ایک بار پھر مدعو کرنے کے لیے مجھے آہ انوائٹ کرنے کے لیے آہ بات یہ ہے کہ آہ اس دیش میں آہ جو کچھ ہو رہا ہے یعنی اگر ہم جو کل گیا ہے پرسو جو گیا ہوتا ہے اس کو رو رہے ہوتے ہیں اس کے اگلے دن اس سے زیادہ شرناک ہوتا ہے اور اس کے اگلے دن جو آج ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ شرناک ہوتا ہے اور یہ خاص طور پر ہو رہا ہے جب سے اصلی ہندوت وادی آر ایسس کا اصلی کیڑر ہندو راشتر وادی جو خود کو کہتے ہیں ان کا راج آیا ہے یعنی جو ویش گروہ بننے کی ان کی تمنا اور دیش کو ویش گروہ بنانے کی جو تمنا تھی وہ ویش گروہ ہم کن چیزوں میں بننے جا رہے ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے یہ دیش تو دیکھی رہا ہے یہ دیش تو اس کو جہل لائے ساری دنیا بھی دیکھ رہی ہے یہ یعنی ان کے چانے والے جیسے فرانس کا پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے تو وہ جب تک رہیں گے تو موڈی جی کا باہر بہت اڑتی رہ گی ان کی جو پتنگ ہے لیکن دیش کے اندر انہوں نے اس دیش کا ستیاناز کرنے کا تیہ کر دیا تو دیش نہیں بچے گا تو موڈی جی کی پتنگ کیسے اڑے گی یہ بات بھی ہم کو جان لینی چاہیے دیکھئے سب لوگ برابر خبروں میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے تین مئی دو ہزار تئیس پر وہاں ہنسہ شروع ہوئی تھی وہاں کے ہائی کورٹ کا ایک جج جو بلکل کمینل آدمی تھا جو ہندوت وادی ہندوت وادی سنگٹر نے میتیوں میں وہاں کام کیا ہے میتیوں میں جو وہاں کی مجورٹی ہے لیکن وہ ویلی میں رہتے ہیں یعنی پہاڑ سے نیچے رہتے ہیں اور ان لوگ میں ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو زمین جو پہاڑیوں کے پاس جو زمین ہے اس کو لے کے ایک عجیب طرح کا فیصلہ دیا اور اس میں بدرو ہونا ہی ہونا تھا کیونکہ جو ٹرائبلز ہیں ان کے بعد زمین کے علاوہ تو اور کچھ بچا نہیں ہے تو اس کے بعد بدرو ہوا اور اس کے بعد جو قتل عام کا دور شروع ہوا تو وہ اس کو ساری دنیا نے دیکھا موڈی کے علاوہ موڈی کے علاوہ ساری دنیا نے دیکھا ہمارے این ایس اے نے نہیں دیکھا ہمارا نیشنل سیکریٹی ایز وائزر جو ہے عجی ڈوال اس نے نہیں دیکھا وہ ایک کلیوک کا جو حیصہ آیا عرب دیش سے اس کو بتاتا رہا اسلام اسلام کو صدرنا ہوگا اسلام کو کیا کرنا ہوگا اور آتنگوات کیا ہوتا ہے لیکن اس کو یہ یہ منیپور میں جو ہو رہا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا اچھا میں منیپور کے بارے میں آپ کو اپنی پرسنل ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں سنو سے 66 سے لے کے انتر تک 1969 تک ڈلی کالیج ہوسٹل میں تھا ڈلی کالیج ہوسٹل جو ہے یہ ایک طرح سے انٹرنیشنل ہوسٹل تھا اس میں فیجیانز تھے موریشیانز تھے میں بھی میں بھی اس میں رہتا تھا اور کیونکہ میرے گھر بار کا کچھ پتہ نہیں تھا تو مجھے دیا گیا تھا اور اس کے بعد ایک منیپور کا ایک لڑکا تھا منیپور کا ایک لڑکا تھا اور مطلب میں اب جب یہ منیپور کی گھڑنائے گھڑی تو مجھے یاد آیا کہ وہ شخص جو ہے ہمارے کالیج میں جو اے وی بھی تھا اس کا سب سے دوست تھا سب سے پکا یعنی ہمارے نورتیس کے بچے بھی تھے اس آسٹل کے اندر یہ یہ ہر چیز کے اندر اے وی بی کے ساتھ رہتا تھا تو اس کا مطلب بہت ساف تھا کہ منیپور کے اندر جو میتی ہیں اور وہ میتی تھے وہ جو میتی ہیں وہ ان کا بہت گہرائی کے ساتھ وہ آرے سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو خیر اس پر ہم لوگ ذرا بعد میں آئیں گے لیکن تین مئی کو شروع ہوتا ہے اور بیس جولائی کو موڈی جی سنسط کے بہار آتے ہیں اور فرماتے ہیں ذرا میرا بیان سن لیجیے جناب منیپور کی گھٹنا سے میرے ہردے میں پیڑا اور کرود ہے سب بے سماج میں اس کی جگہ نہیں ہے اس گھٹنا سے ایک سو چاریس کروڑ دیشواسیوں کو شرم سار ہونا پڑ رہا ہے دیش کی بے ذاتی ہو رہی ہے گناہ گاروں کو بخشا نہیں جائے گا میں سبھی راجیوں کے موکھے منتریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ قانون مبستہ سخت رکھیں خاص کر مہلاؤں کی سرکشہ کے لیے سخت سے سخت قدم اٹھائیں چاہے راجستان کی کوئی گھٹنا ہو یا چھتیز گھڑ کی منیپور کی یہ دیش کی کسی بھی کونے کی راجنیتی سے اوپر اٹھیں اب ذرا بات ہم اس بحث میں نہیں جا رہا ہے کہ یہ اس نے راجستان اور اس کو بھی کھیج لیا چھتیز گھڑ کو بھی کھیج لیا جو اس طرح کی اس سے آس پاس کی بھی کوئی گھٹنا اس طرح کی نہیں ہوئی ہے یعنی یو پی اس وقت ریپ کے اندر نمبر ایک رہتا ہے اس کا ذکر اس نے نہیں کیا اس نے اس نے ہریانہ کا نہیں کیا اس نے جو کچھ اتراکھنڈ میں ہو رہا ہے اس کا ذکر نہیں کیا ہمارے پردھان منتری نے لیکن اس کے لیکن ہم اس بحث میں نہیں جا رہے ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں موڈی جی میں آپ کو ہی بتانا چاہتا ہوں سارا دیش کیوں شرم سار ہوگا ارے تمہارے تمہارے گھنڈے تمہارے لفنگے تمہارے ہتھیاری تمہارے بلادکاری تمہاری پارٹیوں سے جڑے ہوئے تمہارا چیف وینیسٹر ہے وہاں جو چیف وینیسٹر ہے اس کے منتری منڈل میں آدھے سے زیادہ منتری اے وی پی کے بیک ایراؤنڈ سے آتے ہیں آپ ان کی سائٹ پر چلے جائیے کہ کون کون لوگ جو اے وی پی کے اندر تھے ان کے اندر آتے ہیں دیش کیوں شرم سار ہوگا دیش کا کیا لینے دینا ہے اسے تم بلادکار کروگے شرم سار ہم ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن موڈی جی آپ نے ایک شب نہیں کہا کہ آپ شرم سار ہے آپ کی آپ کی جو رسس بی جے بی کی سرکار ہے وہ شرم سار ہے اور ہم نے اسے استیفہ مانگ لیا ہے آپ نے یہ نہیں کہا آپ نے سارے دیش کے لوگوں کو شرم سار کر رہے ہو آپ کتنے بڑے پاپی کتنے بڑے دھوکے باز اور کتنے بڑے آپ ناٹک کرنی ہیں یعنی آپ آپ کس طرح کا ابھی نہیں کرتے ہیں اور ابھی نہیں یہ کر کے کہ منی پور جیسا تو بہت ساری جگہ ہو رہا ہے جہاں جہاں آر ایس بی جے بی کا راج ہے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کچھا چٹھا میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور موڈی جی آپ کو آپ کو کتنے مہینے کے بعد یاد آیا ہے کیا مجھے آپ کو ہی بتانا پڑے گا کہ پچھلے پانچ سال کے اندر آپ پر دو سو چوون کروڑ اسی لاکھ روپے آپ کے ویدیشی ٹور پر خرج ہوئے یہ کل راجے سباہ میں منطری نے بتایا ہے فورین منسٹر نے بتایا ہے کتنے خرج ہوئے دو سو چوون کروڑ اسی لاکھ روپے پانچ سال میں ذرا میں چاہوں گا سننے والوں کو کہ وہ جو ہیں وہ اس کا ہر سال کا آگڑا نکالے پانچ پنچے پچیس لگ بھگ لگ بھگ ساڑھے پانچ کروڑ روپے پر سال ساری نہیں نہیں کتنا ہوگا بھائی سا درہ دیکھئے لگائیے میں بلکل ابھی بتاتا ہوں میں ابھی بتاتا ہوں دو سو چوون کروڑ کو دو سو پچھون کر دیجئے دو سو چوون پوائنٹ اسی لاکھ ہے جی جی وہ وہ آپ اپنی بات آگے جاری رکھیں کرتے ہیں جی تو یہ جو ہے آپ نے ویدیشوں میں آپ کو ایک پانچ ہزار کروڑ روپے خرچ کر کے سوری آپ نے شاید پانچ کروڑ روپے لگتے دس کروڑ روپے لگتے نو نو سال میں اگر ڈیوائیڈ کریں دو سو پانچ سال سر پانچ سال نو سال نہیں یہ صرف پانچ سال ہیں پانچ سال کہیں جی تو پھر تو سیدھا سیدھا پچاس کروڑ سے اوپر ہو گیا ہر سال پچاس کروڑ آپ ایک کروڑ خرچ روپے کر کے منیپور اپنے دیش کے اندر نہیں جا پائے آپ نہیں جا پائے آپ کا آپ کا جو نیشنل سیکیورٹی ایزوار ایڈوائیزر ہے وہ نہیں گیا ہاں اور آپ کا جو جو ہوم مینیسٹر گیا اس نے بھی کیا 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 اس کی ابھی میں بیورہ آپ کے سامنے پیش کروں گا سرکاری بیورہ آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ تو شاید وہاں پکنک منا نہیں جاتا رہا دیکھئے اس بچی کے ساتھ چار تاریخ کو یہ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ سامنے ایک بلاتکار ہوتا ہے ان کو ننگا کر کے کیا جاتا ہے اور ان بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ یہ میرے دوستوں سن لیجئے ذرا سا سن لیجئے میں بیچ بیچ میں اس کو سنگشت کروں گا یہ بچی نے کل بیان دیا ہے جب مکہ منتری میری کہی برین سنگھ نے کہا برین سنگھ بھی رسی سے سے جڑے لویں ہے لیکن یہ کاغنگریس کے خاتے سے آتے ہیں پہلے یہ کاغنگریس میں تھے لیکن ابھی رسی سے نے ہے جیسے عسام کا چیز مینیشٹر تاہری سے آر رسی سے میں ہے وہं وہ رس کا آدمی تھا اور یہ بھی کاغنگریس میں رس کے آدمی تھے تو انہوں نے بی Francفر کو ایک بیان دیا کی ہمارے سماج میں ایسے جگن نہیں ہے ایسے ایسے کرتیوں کی کوئی aparecer نہیں ہے اور یہ سیکڑوں کی تعداد میں ہوا ہے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ یہ وائرل ویڈیو ہے لیکن ہم اس کو دبا دیں گے اور اس کے جواب میں بچی نے فوراں جو بیان دیا اور سارے اغباروں کو انڈین ایکسپریس کو اس نے سب سے پہلے بات کی مکھے منتری کو یہ ایس اوکار کرنے کے لیے کہ مہلاؤں کے ایک ورک پر کیبل ان کی جاتے تک کے قارن حملہ کیا گیا ہے کتنے اور ویڈیو سامنے آنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ کہا میں نے تو یہ ویڈیو دیکھا ہے اور اسی پر اس کو اس کو اس کو ڈسویس کر دینا چاہیے اس کے گلے میں جوتے کا ہار پہنانا چاہیے جو ابھی آنکھ جو تتھیں ہم کو پتہ لگیں گے یہ بچی کہہ رہی ہے بھائی صاحب انیس اور بیس سال کی بچی ہے یہ جی انہوں نے آج گروہ آر کو جو بھی کہا ہے وہ میرے لیے ارث ہین ہے کیونکہ میں ایف آئی آر دج کرانے کے بعد پیسر دنوں سے نیایہ کا انتظار کر رہی ہوں جس میں میں نے بتایا تھا کہ کیسے لگ بک ڈیڑھ سو ہتھیار بند پرشو اور مہیلاوں نے میرے ساتھ درو بیوار کیا اور حملہ کیا جنہوں نے چار جولائی چار مہی کی شام چار بجے کے آس پاس ہمارے سنستان پر دھاوا بول دیا تھا یہ ایک ہیلتھ انسٹیٹوٹ میں تھی اور مہا پر آ کر وہ گھس کر میتی کے جو لفنگے تھے اور وہ سنگٹھان جو ہندو کی ریپورٹ ہے وہ سن لیے ایمس راشتری نے ادھانی میں اکھیل بھارتی آر ویڈی صدام نے چھٹی ملنے کے بعد جی چھٹی ملنے کے بعد میں نے دلی کے اتمنگر پولیس اسٹیشن میں پہلے شونی ایف آئی آر جو کسی بھی پولیس اسٹیشن میں درج کی جا سکتے درج کر آئی جہاں انفال کے ایک اسپطال کے کوئی دن بتانے کے بعد مجھے علاج کیلئے لائے گیا تھا اور میں منویپورھ لوٹ آئی اور تیس مہی کو چندرہ پور پولیس اسٹیشن میں پھر سے ایک اور زیرو ایف آئی آر درج کر آئی ان کے ایک رشتے دار نے اٹھارہ تاریک کو ایف آئی آر کرا دی ۔ مہی پر اس کے بعد تیس تاریک کو انہوں نے اتمنگر دلی سے ایف آئی آر کرا دی اور یہ یاد رکھیے گا یہ اٹھارہ تاریک اور تیس تاریک یاد رکھیے گا کیونکہ کون کون سے ہمارے بھارتی سینہ کے پرمک ہمارے ہمیشہ انہی تاریخوں کے اندر وہاں گئے ہوئے ہیں جی یہ بھی یاد رکھئے گا میرے ویورن کے آدھار پر خطرناک ہتیار سے گمبیر چوٹ چوٹ پہنچانا کسی مہلہ کو گریمہ کو ٹھیز پہنچانا ہتیا کے لیے اپرن یا اپرن کسی ویکتی کو اپمانیت کرنے کے ارادے سے حملہ کرنا اور ایک ہی ارادے سے کوئی ویکتیوں کئی ویکتیوں دوارہ کارے کرنا جیسے کئی عروب اگیات ویکتیوں کے خلاف دو ایف آئی آر میں لگائے گئے تھے یہ دونوں ایف آئی آر اس پولیس اسٹریشن میں اسطان کر دی گئیں جس کا عدھکار شیطری سنستان پر ہے جہاں میں پڑتی ہوں جی آگے سن لیجیے سکتے اس لیے جب ہمارے سی ایم پولیس کو تیز رفتار سے کاربائی میں جھٹنے کی بات کر رہے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ ان کا یہ جھوٹ بولنا ہے چار مہی کو ہمارے کالیج کے چھاتر آباز پر گروہ کے ہنسک گروہ کے چھاپے کے بعد میرے ساتھ جو کچھ وہ اس کا کلنگ میں ابھی بھی نہیں جیل رہی ہوں انہوں نے چھاتر آباز میں لگ بگ نوے چھاتروں میں سے ککی چھاتروں پر دھیان کے اندریت کرنے کے لیے ان کے پہچان پتروں کی جانچ کی ہم میں سے دس لوگ موجود تھے لیکن دو کو پولیس نے بچا لیا اور چھے ان نے بھاگ گئے یہ دس ککیوں کو انہوں نے پکڑ لیا مجھے اور میری محلہ دوست کو اس گروہ نے پکڑ لیا اور ککی کے طور پر پہچان کر لی اس گروہ میں آرام بائی تینگا گول اور میتائی لیپن یہ کٹرپنتی میتائی یوںوں کے سنگڑھن ہے اور ہندو کی ریپورٹ کے حساب سے ان کا بجرنگ دل وشو ہندو پریشت اور آرائیسے سے سمبند ہے کہ پرشوں اور کچھ اس میں کچھ پرش اور محلائیں شامل تھیں آدھے گھنٹے سے ادھیک سمیتہ تک ان لوگوں نے ہمیں ایسے لاتے ماری جیسے بچے فٹبال سے کھیل رہے ہیں پرشوں کے سمو ہم پر کود رہے تھے جو کچھ ہوا اس کا ورنڈ کرنے کے لیے میرے پاس شبد نہیں ہے میں ان میتی محلاؤں کی چنگھاریں کبھی نہیں بھول سکتی جو ہم پر حملے کا آنند لے رہی تھی اور پرشوں کو ہمیں مارنے کے لیے اکسا رہی تھی اس سے پہلے کہ میں بہوش ہوتی میں ان میں سے کچھ کو یہ چرچہ کرتے ہوئے سنا کیا میں ابھی بھی جیویت ہوں انہوں نے ہمیں شاید اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے ہمیں مرا ہوا سمجھ لیا تھا اور اس کے بعد مجھے جوالال مہا کا جوالال انسٹیٹوم لائے گیا پھر میرے کو دوست پریوار کے صدر سے مجھے دلی لے گئے جائیں اس میں بھرتی ہوئی اور سواس کی سیوہ کو ایک پیشہ بنانے کا میرا سپنا ختم ہو گیا ہے کیونکہ میں انفار لوٹنے کے برامے سوچ بھی نہیں سکتی جاؤں شکشہ کے لیے سبھی سویدہ ہیں اب بھائی صاحب دیکھئے دو تین بہت شرمناک باتیں ہیں ایک تو تاریخوں کی میں کچھ تتھیں آپ کے سامنے رکھوں گا دوسری بات یہ ہے یہ جو آتنکوادی گیروتے میتی کے جو آر ایس ایس بی جے پی بجرنگ دل سے جڑے ہوئے ہندو کی ریپورٹ کے حساب سے اس میں عورتیں بھی شامل تھی اور آپ یہ دیکھیں گے سارے دیش کے اندر ہو رہا ہے مسلمانوں پر جو حملے ہو رہا ہے عیسائیوں پر جو حملے ہو رہا آر ایس ایس کی مہلہ کیڑر درگا واہینی کے مہلہ کیڑر اس میں ہر چیز میں شامل ہوتی ہیں آپ نے کس طرح کا دماغ کر دیا ہے کہ عورتوں تک کو آپ نے عورت کو ریپ کیا جا رہا ہے اور اور دوسری عورتیں جو ہیں جو الگ الگ جاتی کی ہیں الگ کاسٹ کی ہیں وہ اس پر خوش ہی منا رہی ہیں وہ چینہار رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں اور کرو اور مارو اور مارو یہ آر ایس ایس نے کیا کر کے رکھا ہے اس دیش کا اچھا اس کے بعد ذرا سا میں انڈین ایکسپریس میں آپ کے سامنے آ جا رہا ہوں یہ دیکھئے چار تین چار تاریخ ہو گیا اٹھارہ کو پہلی ایف آئی آر ہو گئی تیس کو پھر ایف آئی آر ہو گئی ستہائیس مائی کو ہمارے چیف آرمی منوچ پانڈے جی وہاں پہنچے ہوئے ہیں انہوں نے ساری سینہ کی میٹنگ لیا ہے جی اس کے بعد مائی انہتیس کو ہوم منسٹر رامیز شاہ پانچ دن کے لیے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اٹھارہ تاریخ والی ایف آئی آر بھی جو ان کو پوری پوری ساموک بلاتکار کیا ان کو نہیں پتا ہے اور جب وہ تیس تاریخ کو بھی ہو گئی ہے وہ بھی ان کو نہیں پتا ہے وہ بھی ان کو نہیں پتا ہے تو یہ وہاں تو پگنک بھر گئے تھے اور انہوں نے اپنی پسند کے آدمی ایک ایک کمیشن آف انکوائری بنایا ہے گوہٹی ہائی کورٹ کا جج آجائے لامبا وہ کیا کر رہا ہے اس کا کسی کو پتا نہیں ہے جب نورتیز ڈیموکریٹر الائنس کے الائنس کا جو چیف ہے اسام کا چیف انسٹر ہم لتا بیسوا وہاں پر گیا اور سی این سنگھ اور ادھر وہاں دوسرے لوگوں سے ملا تو وہ جن لوگوں نے ہتھیائیں کی ہیں ان سے بھی ملا یعنی جو جو تمام لوگ تھے جو اس طرح کے لوگ جو جو یہ کہہ رہے ہیں وہ اسٹیک ہولڈر سے اس کے ساتھ وہ ملا اس کے بعد یہ شاہ نے آل میٹنگ ملائی جون چوبیس کو تب تک بھی ایف آئی آر ہو چکی تھی جون چوبیس کو نریندر موڈی کو سمائے مل گیا اور اس نے انہوں نے شاہ اور فائنس منسٹر کے ساتھ میٹنگ کی اور اس کے بعد امی شاہ نے جن کو دو افسر اپنی پسند کے لگائے تھے دی جی پی راجیو سنگھ اور منیپور یونیفائیڈ کمانڈ کے ہیڈ کلدیو سنگھ ان کو بھی نہیں پتا ہے ان کو بھی کچھ نہیں پتا ہے تو آپ وہاں کیا کر رہے ہیں آپ آپ شاید وہاں وہی کرانا چاہتے ہیں جو وہاں پر ہو رہا ہے آپ اسی لیے بھیجے گئے تھے کہ آپ نے وہاں ہندو تو وادی جو میتی ہیں ان سے آپ صفایہ کرائیں گے اور جناب میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے میں آپ کو میں بیچ میں آپ سے تھوڑا سا روک کر کے اپنے درشکوں کو میں یاد دلا دوں کہ آہ دیش میں فسادات سامپردائی فسادات اب سے پہلے ہوتے رہے ہیں کانگریس کی سرکار میں بھی ہوتے رہے ہیں اور اس وقت مجھے تقریباً چالیس سال سے زیادہ ہو گئے پترکاریتہ میں آہ یہ کہا جاتا تھا کہ دو تین دن فساد ہوئے پھر سرکار نے کنٹرول کر لیا کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ سرکار ہی اشارہ کرتی تھی یو پی میں ہمیں ہمیں یاد ہے بہت کچھ ہوتا تھا اور گجرات میں بھی ہوتا تھا لیکن یہ بی جے پی کی سرکار کا نیا کلچر سامنے آیا ہے کہ دو ہزار دو میں تین مہینے تک گجرات میں فسادات ہوتے رہے جس میں دو ہزار لوگ مارے گئے آن ریکارڈ میڈیا کے ریپورٹ ہیں اور اب تین مہینے تقریباً منیپور میں ہو گئے تو یہ فسادات کا نیا قسم کا موڈس آپرینڈی کے یہ یا سازش کے یہ کیا ہے یہ منیپور یہ یہ بلکل آہ اس میں پوری آہ سہمتی نظر آتی ہے سرکار کے دیکھئے میں ایک ریسرچر کے طور پر آر ایس ایس کا یا جو یہ کٹروادی اور آتنگوادی سنگٹھان ہے آر ایس ایس اس اس کی سٹڈی کرنے کے بعد دو چیز بتاتا ہوں ہر وہ دنگا ہر وہ قتل ہر جو ریپ ہر وہ دنگا جس کے اندر جلا کر مارا جائے گا اس میں ہندو تواد کی چھاپ ہے میں آپ کو بتاؤں گا ابھی ابھی منورٹیز کے خلاف اور اس کے بعد ابھی انہوں نے ایک نیا چیز نکالا ہے نیا چیز کیا یہ پرانا ہے اصل میں یہ یہ چوراسی سے شروع ہوا سکھوں کے قتلے ہم پر ریپ کرنا جہاں پر سامپردائی دنگوں میں ہنسہ میں ریپ ہو رہی اور جلا کر مارا جا رہا ہے اس میں ہندو توا کے لوگ انوال ہیں میں آپ کو درسہ لے کر چلتا ہوں چوراسی کے اندر چوراسی کے اندر سیکھوں کو جلایا گیا جس طرح سے جلایا گیا ان کی پروپرٹی کو جلایا گیا اس سے پہلے دنگے ہوتے تھے اس سے پہلے ہنسہ ہوتی تھے منورٹیز کے خلاف ان کو آپ نے مار دیا ان کا سامان لوٹ کر لے گئے لیکن تیسرا آگیا ہے یہ بلڈوزر بھی آگیا ہے ابھی تو یہ جلا کر آپ دیکھئے سیکھوں کا جلا کر ان کی زندہوں کو جلایا گیا ان کی دکانوں کو آگ لگائی گئی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آپ ہمیں یاد ہے ہمیں یاد ہے جلتا ہوا ٹائر گلے میں ڈال کر کے لوگوں کو زندہ آہ کو مار دیا آہ اگر وہ نالے میں بھی کودہ تب بھی اس کو جلا ہوا ٹائر اس کے اوپر ایسا کر دیا کہ وہ بچ ہی نہ سکے اس طرح کی میں نے میں نے خود آہ 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 ڈالی میں آہ ایسی جگہیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے آہ سکھ کی وائف بیوہ وہ اپنے مرے ہوئے شوہر کی انگلی دکھا رہی ہے راک میں پوری پوری بستیاں جرائیں گئیں تھی وہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی آپ اپنی بات میں اپنے میں ایک مہینے بعد ڈالی کے ایک بڑے انگریزی اخبار کی طرف سے کور کرنے بھیجا گیا آیا اوڈیہ پوری مزید کے گرنے کے ایک مہینے بعد حالانکہ وہ سٹوری ٹائمز آف انڈیا میں وہ ٹلتے ٹلتے ایک چار کولم کی چھوٹی سی سٹوری ہو گئی تو وہ الگ بات ہے میں نے لاشے دیکھی رضائیوں میں لپیٹ کر ان کو مسلمانوں کو ان کو جلا دیا گیا تھا ایک مہینے بعد بھی ایک مہینے بعد بھی پڑی تھی جی آپ جانتے ہیں کہ ڈیشہ کے اندر پچیس سے اٹھائیس اگر دو ہزار آر تک جو ہوا سو ننوں کو سو عیسائی بچیوں کو ریو کیا گیا دو سو سے زیادہ چر جلائے گئے منیپور جس پر ہمیں بھی آئیں گے منیپور جو ہم آئیں گے اس میں ایک ہزار سے زیادہ چر جلائے گئے ہیں میتیوں تک کے چر جلائے ہیں یعنی میتی جو یہ گھنڈوں کے جو ہتیاروں کے جو آتنگوادی سنگٹھن تھے ہندو دفعوادی انہوں نے میتی اپنے میتی عیسائیوں کے چر بھی جلائے ہیں اچھا میں آپ کو ہندوستان ٹائمز سے ایک ایڈیٹوریل آپ کو پنکر سلا رہا ہوں اکیس مارچ دو ہزار دو کا امیجیٹلی آفٹر گجرات جن سانہر پتاؤں کے سامنے بیٹوں کے ساتھ ساموئی بلاتکار کیا گیا اور پھر ان کے سروں کو بھوڑا گیا تھا ان کے پتاؤں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی تھی ان کی سمپتی کو لوٹا گیا تھا ان کے ویپاروں کو تباہ کیا گیا تھا اور پولیس چپ چاپ کھڑی رہی تھی اور کچھ بھی نہیں کیا تھا دیکھئے کس طرح سے صاحب ہندوستان ٹائمز جو کوئی بھی لیفٹ کا یا ڈیموکریٹک یا کوئی کمیونیسٹوں کا کسی کا اغبار نہیں ہے لالا جی کا اغبار ہے لیکن اس میں بھی ان کو لکھنا پڑا تھا اس دن اس کا جو ایڈیٹر تھا وہ ایڈیٹر شاید آر ایس ایس کا آدمی نہیں تھا اس وقت میں ابھی تو سارے آر ایس ایس کے آدمی ایڈیٹر سے ان سارے انگریزی اغباروں کے تو اس نے لکھا ہے میں پھر پڑھ کر سنا دے رہا ہوں پتاؤں کے سامنے بیٹیوں کے ساتھ ساموہی بلاتکار کیا گیا اور پھر ان کے سروں کو پھوڑا گیا تھا ان کے پیٹوں سے بچوں کو نکالا گیا تھا یہ آپ کے سامنے تو کس طرح سے یہ سب ہو رہا ہے اور ایک اور آج کل بہت انگلی کٹا کے سپریم کورٹ بہت شہیدوں میں نابلکھوانے کی کوشش کر رہی ہے میں چندرہ چن صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں آپ بہت اچھا کر رہے ہیں جو بھی آپ اچھا کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیش کو جہاں پہنچا دیا ہے آپ ہمارے ہمارا سر پھوڑ لے کی جگہ ہمیں تماشا بھی لگائیں گے تو ہمیں رہتی لگے گی وہ ہماری حالت یہ کر دی ہے آپ نے موڈی نے کی 20 جون کو بہت بڑے بڑے سیویل لائٹس آرگنائزیشن سپریم کورٹ آیا اور کہا کہ جناب ہماری بات سن لیجئے سینا کو لگا دیجئے 20 جون ایک مہینہ ایک مہینہ تین چار دن پہلے کی بات ہے سپریم کورٹ نے ڈسویس کر دیا سپریم کورٹ اگر اس نے ڈسویس نہیں کرتی اور بھارت کی سینہ کو لگا دیتی تو آج جو اس اب دیکھنے کو ملا حالانکہ یہ گھٹنا ہے تو اس سے پہلے کی ہو چکی ہیں لیکن اس کے بعد چیف انیسٹر کہہ رہا ہے ایسے تو سیکڑوں ہیں یہ جو پچی کہہ رہی ہے ایسے تو سیکڑوں ہیں اگر چیف انیسٹر سیکڑوں کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہزاروں ہیں اس کا مطلب ہزاروں ہیں امی شاہ کی مرضی کا چیف انیسٹر امی شاہ کی مرضی کا مہا دونوں پولیس افسار دونوں سنگہ 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 ہے دونوں سنگہ ہیں موڈی جی لے کر گئے ہیں امی شاہ جو ڈیفیکٹیو پرائی منیسٹر ہیں وہ لے کر گئے ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے کوئی اور سبوت جانا ہے بلکز بانوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے بلکز بانوں کے بلدکاریوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے گیارہ بلدکاریوں کو ہتیاروں کو آپ نے آپ نے چھوڑا ہے ان کی عمر قید کی سزا ختم کی ہے اور اس کے بعد ذرا سا آ جائیے آج جو یہ خبر آئی ہے اسی کے ساتھ جو خبر آ رہی ہے وہ سن لیجے رسس اور ہندو طوا کے کرمنل اس دیش کے ساتھ جو کریں گے مسلمان کرتے کرتے مسلمان کرتے کرتے اس دیش کے ساتھ کیا کریں گے اس کا نمونہ بتا رہا ہوں یہ آج چھوٹی سی خبر آئی ہے چھوٹی سی خبر آپ جانتے ہیں گرمی سنگھ جو دو ہندو لڑکیوں کو ڈیپ کرنے کے لیے جو ایک ہندی کے مشہور پترکار ہمارے دوست کی حتیہ کے لیے جس کو سزا ہو چکی ہے اس کو بھائی صاحب دو سال کے اندر چوتھی بار پیرول دیا گیا ہے دو بلاتکار ہندو لڑکیوں سے بلاتکار کی اس کو سزا ہو چکی ہے انڈر ٹرائل نہیں ہے یہاں تو مسلمان اور دلیت اور کوئی ہوتا ہے انڈر ٹرائل بھی ہوتا ہے تو اس کا آپ گھر بلڈوز کر دیتے ہیں اس کے ساری پریوار کو کر دیتے ہیں ابھی اللہ بات کی ایک بچی کا میں سننا تھا اس کے پتہ جی جعوی دیا کیا نام ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جعوی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ 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 گھنڈا لفنگا بلاتکاری ریسز کا پیارہ ہریانہ کی جو ریسز کی سرکار ہے اس کا یہ گرو اس کا باپ گرمی سنگھ جو اپنے آپ کو رام رحیم جس نے نام رکھا ہوا ہے اس کو چار سال کے دو سال کے اندر چوتھی بار پہ رول دیا گیا ہے اور اس نے کوئی مسلمان لڑکیوں کا بلاتکار نہیں کیا ہے اس نے حیسائی لڑکیوں کا بلاتکار نہیں کیا ہے اس نے سکھ لڑکیوں کا بلاتکار نہیں کیا ہے اس نے آشرم میں جو غریب کسانوں نے اپنے بچیوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کا بلاتکار کیا ہے اس کے لیے اس کو سزا ہو چکی ہے تو آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے یعنی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے یہ سیدھا کا سیدھا رسس نے اس کو ہتھیار بنا دیا ہے ریپ کو اور ان کا بلکل یہ صاف ہے کہ ہم آپ کو جو ہے ہم آپ کی عورتوں کو اتنا وہ کر دیں گے کہ آپ شرم سے مر جائیں گے حالانکہ یہ بھی پرانا جو فیوڈل ہے جو ٹرائیوڈل ہے کہ ہم عورتوں سے بدلہ لے کے آپ کو زلیل کریں گے آپ یہ دیکھ لیجئے ابھی پانچ منٹ پہلے تک نہ آر ایسیس نے نہ بیشو ہندو پریشت نے نہ بجرنگ دل نے اس کو کنڈیم کیا ہے اس پر کوئی بیان دیا ہے اس کا مطلب ہے آپ جو ہے آپ کے لیے اگر بلاتکار ہندو تو انہیں بلاتکاری کرتے ہیں تو وہ جائز ہے وہ نیشنلسٹ ہے حالانکہ یہاں تو ہندو لڑکوں کے ساتھ بلاتکار کرنے والا گروہ جو ہے وہ پیرول پا رہا ہے لیکن اگر کئی مسلمان کسی بلاتکار میں انوال ہو جائے یا کوئی دلیت انوال ہو جائے تو فوراں اس کو آپ نے فانسی دینی ہوگی اس کو آپ نے لنچ کرنا ہوگا ہم اس بات کو بلکل صاحب دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ بات کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے دیش کے اندر ریپس کا ہو رہا ہے ہر دن بہو جن عورتوں کی ہر دن دس ریپ ہو رہی ہے چلے سات آٹھ سال سے ہر دن دس بہو جن دلیت عورتیں جن کو ہم کہتے ہیں ان کا دس کا آکڑا ہے یہ سرکاری آکڑا ہے نیشنل کرائیم ریکارڈ بیورو کا ہر روز دس بہیزا چوبیس گھنٹے کے اندر اگر آپ لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دس دنی بیس سوا دو گھنٹے کے اندر ایک ایک بلادکار جی یہ دیکھیں بلکل ایک جو سینیریو جو کچھ آپ بتا رہے ہیں جو باقاعدہ ریکارڈز کے حساب سے بتا رہے ہیں اور جس میں یہ بھی آپ نے بتایا کہ ہندووں کو ہی ریپ کرنے والے لوگوں کو بھی چھوٹ دی جا رہی ہے اس سرکار کی طرف سے آپ نے گرمیت سنگھ کے بارے میں بتایا کہ وہ بلادکاری ہندو لڑکیوں کا بلادکاری اس کو سزا ہوئی بھی ہے اور اس کو پیرول دیا جا رہا ہے دو بلادکار میں دو بلادکار میں ایک پتھار کی ہتیاں میں سزا ہو چکی ہے جی 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 اس کی اپیل بھی پینڈنگ نہیں ہے اچھا کیا ایک پرانی جو آپ نے بتایا کہ پہلے زمانے میں شاید وہ ایک طریقہ تھا عورتوں کے ساتھ زیادتی کر کے بدلہ لینے کا کیا ہٹلر کے زمانے میں یا اس وقت بھی ایسا ایسی کچھ چیزیں ہوئی تھی کیا یہ وہی لائن پر یہ جا رہے ہیں آر ایس ایس والے یعنی ان کے پاس سامنے کوئی آئیڈیل ہے ہٹلر کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وہ اس سے زیادہ صفائی کو اس میں لگا ہوا تھا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑا انٹریسٹنگ ہوگا کازمی صاحب جاننا پاکستان کا جو ٹریبل سوسائٹی ہے وہاں آپس کے جھگڑوں میں دوسرے کلین دوسرے پریوار دوسری جاتی مسلمانوں میں بھی جو جاتی ہیں اس میں بلاتکار کرنا بہت شان کی بات مانا جاتی ہے بھٹو کے پریوار کے اندر بھٹو کے پریوار میں ایک دوسرے جوددار تھے وہاں کے ان کو کیا کہتے ہیں سندھ کے اندر کچھ بولتے ہیں وہاں کے جودداروں کو وہ ان کے پوری پریوار کو پچاس پچاس سال کی عورتوں کو ریپ کیا تھا یہ جو ریپ ہے یہ مینمار کی سینہ کرتی ہے جس کو رسس کا پورا سمرتن ہے موڈی کا پورا سمرتن ہے یہ تھائی لینڈ کی پولیس کرتی ہے جو مسلمانوں سے لڑ لائیں جو پہاڑوں کے اندر مسلمان ودرو کر رہے ہیں ان کی عورتوں کو ریپ کرتے ہیں ریپ کو وہ ایک ویپن کے طور پر استعمال کرتے ہیں ریپ کو یہ بھارت کے اندر ہندوت وادی جو کیڈر ہے وہ اس کو کرتا ہے اور اس دیش کو کہاں لے کر جائے گا مجھے لگ رہا ہے دنیا کی کوئی بھی سب بھی سماج ہوتا سب بھی دیش ہوتا تو آپ اس کو جو برین سنگھ وغیرہ ہے موڈی سے استیفہ لے لیتا ہے اس کو کہتے کہ تم جاؤ کمنڈر لے کے تم پاڑ کی طرف نکل جاؤ اور پاڑ کے لوگ بھی نہیں غسنے دیتے شاید ان کو ہمیشہ کا استیفہ لے لیتے اور اس کے بعد وہ کس طرح سے ڈائیورٹ کر رہا ہے کہ یہ منیپور میں ہی نہیں ہو رہا ہے یہ تو اس کو نارمل بتانے کی کوشش نارمل بتانے ہاں اس کو نارمل بتانے کی کوشش کر رہا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو آدمی چیف منسٹر ہو اپنے ہی راج میں یہ کہے کہ ایسے در سیکڑ واقعات ہیں تو یہ یہ بہت ہی ہم نے کم سے کم ابھی تک ایسا نہیں سنا اب سے پہلے کہ کوئی سٹنگ ہیڈ آف گورنمنٹ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یہ کہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے راج میں تو یہ بالکل کامن ہے یہ مغلوں کا کوئی بیان دکھا دے نا ایسا مغل تو بہت چیز لگتے تھے انگریزوں کا کوئی بیان دکھا دے انگریزوں نے یہ کرنے کے بعد یہ بیان دیا ہو پاکستانی جو کریمینل شاہ صاحب کر گیا ان کا ایسا بیان دکھا دے ایسی تو ہمارے یہاں ہو رہی ہیں میں تو بھائی صاحب کیا سوچتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں جو جھوتے ہیں ان کو پھینکے نہیں ان کو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے ہار بنائیں اور یہ جتنے بلدکاریوں کو اور یہ سارے نیتہ رسل بی جے بی کے جو ہیں ان کے تصویرے رکھے ہم کم سے کم گھر میں ان کو یہ جھوتوں کا ہار پہنائیں بلکل وہ بہت ضروری ہے دیکھیں کم سے کم کم سے کم ان برے لوگوں سے نفرت تو ضروری ہے نفرت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ انہیں کرائم کرنے میں کوئی شرم نہیں آ رہی اور پردان منتری نریندر موڈی اب تقریباً تین مہینے گزرنے پر کہہ رہے ہیں کہ ایک سو چالیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ شرم سار ہو گئے پورا دیش شرم سار ہے آپ شرم سار ہوں گے ہم کیوں شرم سار ہوں گے ہم کیوں ہوں گے ہاں بلکل فش گروہ تم بنو گے ریب تمہارے آدمی کریں گے تو ہم شرم سار ہوں گے اور جناب موہن بھگوت کا سن لیجئے موہن بھگوت نے تو دوہزار تیرہ میں کہہ دیا تھا کہ ریب تو شہروں میں ہوتے ہیں ویس سے آئی ہے ویس سے آئی ہے پشن سے جی آر ایس ایس کے بڑے سبا میں بات کرتے ہوئے اس بندے نے سلچر کے اندر آسام کے اندر آسام کے اندر بھاشن دیا تھا تین جنوری دوہزار تیرہ کو کہ یہ ویس سے آیا ہوا ہے تو یہ سارے آر ایس ایس والے جو ریب کر رہے ہیں اور جو جڑے ہوئے ہیں یا ان کے سنگٹھ ہیں جڑے ہوئے ہیں سارے ویس سے آئے ہیں تو بھئیہ چلے جاؤو نا ویسٹ یہ شاید اس کو پوری بات نہیں کہی انہوں نے کہ بلاتکار کی ریپورٹنگ جو ہوتی ہے وہ ویسٹ میں کی طریقے سے یہاں بھی ہونے لگی ہے ہونا یہ چاہیے ان کی نظر میں کہ اس کی ریپورٹنگ بھی نہ ہو پولیس میں ہی نہ جائے کوئی ویکٹم اور اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے اگر ان کے معاف دندوں کو مانا جائے دیکھ یہ بلاتکار اور جلانا یہ ہندو طوا کے دو ٹیڈ مارک ہیں یہ ہندو طوا کے دو ویپن ہیں جو لوگوں کو بدل کریں اور یہ مسلمان کرتے کرتے کسی کو نہیں چھوڑیں گے کسی کو نہیں چھوڑیں گے یوں بھی ہمارے سامنے مثال ہے کیسے نون مسلمانوں کی بچیاں نون حیسائیوں کی بچیاں مسلمان حیسائی تو دھرم پریورٹن کے لیے جیل میں جا رہے ہیں لیکن بچیاں جو ریپ کا شکار ہو رہی ہیں وہ نون مسلم اور نون حیسائی ہیں مسلمان اور حیسائی بچیوں کے ساتھ وہاں ریپ اتنے نہیں ہو رہے ہیں جتنے ہندو بچیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں اور پھر ان کو ڈشے میں ڈال دیا جاتا ہے ہندو مسلمان کر کے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب موڈی جی نے کچھ کیا ہو نہ کیا ہو مسلمان کی عقل ٹھیک کر دیا جناب ایک بات میں بھول گیا بہت ضروری جیز میں نے شروع میں کرنا تھا آپ لوگوں نے کل موڈی جی جب پارلیمنٹ کے باہر بیان دینے آئے ہیں ان کے ساتھ تین منتری آئے ہیں آپ اس کلپ کو ذرا پھر دیکھ لیجئے ڈی ٹی وی پر تو میں نے دیکھا دو منتریوں کے میں نام جانتا ہوں ایک میگوال ہے اور ایک جی تندر ہیں ایک تیسرا منتری جو موڈی جی کی لیوٹ پر چلتا وہ آ رہا ہے وہ موڈی جی سے مسکراتے وے بات کرتے وے آ رہا ہے اور جب موڈی جی مائک کے سامنے آ جاتے ہیں تب وہ گمبیر ہوتا ہے اس کو دیکھ تو لیجئے اگر میں چھوک بلنا ہوں غلط کہہ رہا ہوں وہ موڈی جی کے ساتھ بلکل جیسے چائے پر یا چرچہ کرتے ہوئے یا کسی ہندی فلم پر چرچہ کرتے ہوئے بات کر رہا ہے آپ دیکھ لیجئے اس کو جا کر یہ ان کو پتا ہے موڈی کیا بات کرنے جا رہے ہیں ہمارا جو گروہ ہے ہمارے جو پتا جی ہیں ہمارے جو دادا جی ہیں ہمارے جو سب کچھ ہیں اس کا ان کا ہاؤ بہاؤ ان کی بھنگی ماں لگاتار مسکر آ رہا ہے پیچھے کیمرہ کور کر رہا ہے لگ بھگ پانچ گز سے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں ہم یہ دیش انہوں نے نیتک طور پر مار دیا اور یہ دیش بہتک طور پر بھی یہ اس کو مار دیں گے بہت بہت چکے ہیں بہت ہی افسوس کی باتیں ہیں میں بیچ میں آج سوالات اسی لیے نہیں کر پایا کہ وہ اتنی گمبیر باتیں ہیں اور فیکٹس کے ساتھ آپ تعداد وغیرہ سب کچھ بتا رہے تھے وہ تاریخیں ہاتھ دیلا رہے تھے جب ہوم منسٹر وہاں گئے اور ملٹری کے ہمارے سربراہ بھی وہاں گئے لیکن وہ ظلم جاری رہا اور سپریم کونٹ نے بھی صحیح وقت پر اگر سنا ہوتا کہ سینہ کو وہاں ڈیپلائی کر دیا جاتا تو شاید وہ ظلم بعد میں اور ریپیٹ نہ ہوتے جو لوگوں کے سروں سے گزر گئے کہہ رہی ہے کہ انٹرنیٹ نہیں تھا جس کی وجہ سے میرے کو بہت پریشانی ہوئی اور کوٹ آئے ہیں کہ انٹرنیٹ تو بھائی کچھ تو انٹرنیٹ شروع کرا دو بس پتالو کہ انٹرنیٹ تو شروع کرا دو بہرحال سرکار کس کس طریقے سے خبروں کو باہر نکلنے سے روک رہی ہے وہ ان کا اپنا طریقہ ہے لیکن یہ کہ لوگوں کو آنکھیں کھول کے جینا چاہیے جب کوئی اور گھر جلتا ہو تو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا گھر نہیں جلا ترپورہ میں آج ہو رہا ہے کل کہیں اور ہو سکتا ہے جس طرح سے گجرات اور ترپورہ یہ منیپور جس طرح سے ہو رہا ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اسام میں آج مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے لیکن کس کو چھوڑیں گے وہ جی جی وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے یہ فکر ضروری ہے کہ انسان کہیں بھی اگر مظلوم ہے وہ کسی بھی دھرمکہ کسی بھی مذہبکہ ہے اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے بہت بہت شکریہ پرانے جوتے پھیکی امات پرانے جوتے پھیکی امات ان کو پرو کر رکھیے ان بلاتکاریوں کے سمر تک ان بلاتکاریوں کو سرپشن دینے والے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے کم سے کب ان کا فوٹو لگائیں گے فوٹو محلے میں اگر ہے تو لگائیں گے اپنے سنگٹھن میں لگائیں گے اور ان کو جوتے کا ہار پینائیں گے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شمسل اسلام صاحب آپ ہمیں وقت دے دیتے ہیں اس کے لئے شکریہ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دن نواز شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگئے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں